جدو میں یہ حدیث پڑھنا اپنے مقدرہ دناز کرنا میرے حضور نے فرمایا سیاہی ستہ دی حدیث ہے سیاہی ستہ دی ایک بشارت او اس بندے واسطے جن نے منو ویکھیات کلمہ پڑھے ایک بشارت اپنے مقدرہ دناز کرے آجے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساڑھے تے کنہ کرم فرمایا ہے اسی کیوں نہ حضور دی خوشی کریے اللہ نے کنہ کرم فرمایا نبی نے کنہ کرم فرمایا فرمایا ایک بشارت او دے واسطے جن نے منو ویکھیا تے کلمہ پڑھے تے سات بشارت مولانا سلیم صاحب سات بشارت انہوں کا واسطے قیامت تک دے مسلمانہ واسطے جنہ نے ویکھیا بھی نہیں پھر بھی کلمہ پڑھے نہ موجزے ویکھے نہ جبریل نو نازل ہندہ ویکھیا نہ پتھر پانی تے تر دے ویکھے نہ انگلیاں بھی چوچش میں نکل دے ویکھے سانو فیر بھی رب دے محبوب نال محبت اسی فیر بھی سرکار دا کلمہ پڑھنے آ خدا دی قسم محبت کے میں ملیئے اس واسطے کہ اے محبت سانو رب دے محبوب نے اتا فرمائیئے ساڑے کل تے یا علیہ آئے نے نا اسی نہ دے چیرے ویکھے اسی کلمہ پڑھ لیا کہ اگر خاجہ جمیری دے اسنو جمال دا آئے عالم ہے اگر داتا علی حجبہری دے اسنو جمال دا آئے عالم ہے اگر خاجہ محمد جمیل قادری دے اسنو جمال دا آئے عالم ہے اگر خاجہ محمد مقبول نو شاہی دے حسن و جمالدہ عالم ہے اگر خاجہ محمد عبداللہ جلالوی دے حسن و جمالدہ عالم ہے تجدہ کلمہ پڑھ رہے نے جدی غلامی کر رہے نے اس محبوب دے حسن و جمالدہ کی عالم ہے ولایت نبوت کی دلیل ہوتی ہے اور نبوت علوہیت کی دلیل ہوتی ہے ولی کو دیکھ کر رسول یاد آتا ہے اور رسول کو دیکھ کر خدا یاد آتا ہے اپنا ایمان مضبوط رکھو کسی دا گستا ہو کے نہیں مرنا حضرت صاحب دائی پیغام ہے انہاں اردو چاہتا فرمایا ہے میں پنجابی جو پیش کر رہے ہیں گالے کیے گالے کیے مجنونہ سہی فرہاد سہی دیوانیں بدلتے رہتے ہیں مضمون محبت ایک ہی ہے افسانیں بدلتے رہتے ہیں جڑی گالونہ نے کی تھی اوئی میں کر رہے ہیں دوستو کسی دا بے عدب ہو کے نہیں مرنا نہ کسے نبیدہ بے عدب ہونے اور نہ کسے صحابیدہ ساڑھے چودہ سو سال تو بعد رہب نے تو اڈکل فیصلے نہیں کروانے جنگ جملتے جنگ سفین دے جنہاں بیوی دوسری باری دال پاک نہ دوے ماں دوسری باری بات نہ پوچھے اوہ حضرت علی تی امیر معاوی دی صلح کرا رہا ہے سبحان اللہ اوہ خبیصہ اپنی اوقاتے بے اوہ تے نبیدہ سیاہ بانے اوہ تے نبیدہ یالے ایک سید باچہ اپنو کہنے لگے ہر سید جنتیے میں کہہ کی دلیلے کہندہ جی حدیث میں کہہ تسایہ آکھیہی embarrassment میں سند بھی نہیں پوچھتا میں کتاب بھی نہیں پوچھتا میں مطن بھی نہیں پوچھتا میں کجھ بھی نہیں پوچھتا میں تی آئی منن والا تسایہ آکھیا ہر سید جنتیے حدیث وچو صحابتے میں من لے تے میں کہہ قرآن فرما رہا ہے کہ نبیدہ ہر سیہ بھی جنتیے تنوں کی پریشہ نہیں ہے بھئی اللہ نے حضور دے تمام صحابہ نال جنت وعدہ فرما رہے ہیں اور کن کھول کے سن لوو نبید اہل بیعت بھی صحابہ نہیں دنیا دا کوئی مفتی تے مفتا وڈے تو وڈا کھڑ پینچ مولوی فتوہ نہیں دے سکتا کہ مولا علی صحابی نہیں یا سیدہ فاطمہ تزہرہ صحابیہ نہیں یا امام حسن صحابی نہیں یا امام حسین صحابی نہیں کوئی مفتی یہ فتوہ نہیں دے سکتا مولا علی بھی صحابی ہے مولا حسن بھی صحابی ہے مولا حسین بھی صحابی ہے صحابیتوں شرفے خدا دی قسم جنہیں ایک نظر میرے مصطفیٰ دیدار کی تے اوڈے اوڈوں ساری کائنات دے ولی قربانوں واسطے تے لوکہ نے تماشا بنا لیا اس منصبوں ہر بندہ دیتے تفسرے کر رہے ہیں آپ نے بڑی پیاری گل کی تھی ہے کہ تفسرہ نہیں کرنا تفسرہ کردہ اوقات والا علم والا ساڑچ نہ علم نہ عمل نہ گل سانتی اپنا پتہ نہیں کی بننا ہے یہ تے سرکار دی رحمت ہو گئی تے گل بن جائے گی ورنہ ساڑھے پلے کی ہے اپنا ایمان بچاؤ دوستہ نگرامی پیغام لے کے جاؤ بس آخری گل اور وکہ ہی آخری گل دوستہ نگرامی توجہ بیٹی ہووے جدی ولوے کے ماں یاد آئے اگر کسے دی بیٹی اٹھ کے تحجد پڑے قرآن کھولے انڈنا گوانڈنا کے مینے بیٹی بڑی چنگی ہے اپنی ماں تے گئی ہے وہ بھی قرآن پڑھ دی سی تحجد پڑھ دی سی نماز پڑھ دی سی وہ بھی گھر نو سنبھال دی سی بیٹی اندھی ہووے جدی ولوے کے ماں یاد آئے پتر ہندائی ہووے جدی ولوے کے باپ یاد آئے حضر صاحب ولوے کے شکل یاد آ رہی ہے نا خاجہ محمد عبداللہ صاحب دی دوستہ نگرہ میں پتر ہندائی ہووے جدی ولوے کے پیو یاد آئے باپ یاد آئے اگلی گل سن لو شگرد ہندائی ہووے جدی ولوے کے استاد یاد آئے تے مرید بڑے نے اپنے الوی گالان بیعت کتی سلام علیکم سرگار پھر ملانگے اگلے سال نہ نماز نہ روزہ نہ داڑی نہ حج نہ زکاة نہ درود نہ سلام اسی مننا لے مرید اندائی ہووے جنوے کے پیر یاد آئے اے نئی کے پیر دی شکل اور مرید دی شکل اور پیر دا طریقہ اور مرید دا طریقہ اور اے طریقت نال مزا کے اے آستان نال فرادے اے کو ہو کے آؤ اے کو ہو کے بیٹھو ظاہر و باطنو ایک کرو کیونکہ مرید اندائی ہووے جنوے کے پیر یاد آئے خدا دی قسم اگر دل لے کے بیٹھے ہووگے اگر ایمان لے کے بیٹھے ہووگے اگر معرفت لے کے بیٹھے ہووگے اگر پیرانی سچی نسبت لے کے بیٹھے ہووگے جملہ ساری زندگی یاد رکھنے جے امتی ہندائی ہووے جدے والوے کے سونا نبی یاد آئے حضور حضور دی سیر دیار سرکار نے زندگی چھوٹنی بولیا امتی نے کدیش اڈیا نہیں اندازہ کرو دیکھو کنہ فراد ہو رہے ہیں ملک چھے دو ٹرالیاں مٹی دیاں پوہا کے پنجامہ ٹرانیاں دا آڈٹ کروایا جاندہ ہے سڑکاں دے سر عام کرپشن ہو رہی ہے لوک دی سورج مٹیریل دی سورج کوئی پچھنا لے نہیں پھر کہنے نے خزانہ کی تھے گیا خزانہ جہاں نمچ گیا امتی کی کر رہے ہیں سرکار نے ساری زندگی ایک لمحہ دے کروڑ میں حصے واسطے بھی کرپشن نہیں کی تھی خیانت نہیں کی تھی امتی بازی نہیں آ رہے ہیں امتی ہووے جدی سورت ولوے کے سورت مصطفیٰ یاد آئے ہیں جدی سیرت ولوے کے سیرت مصطفیٰ یاد آئے ہیں جدو اے امتی قبر وچ جائے گا حشر وچ جائے گا فریشتی آکھن کے پچھے آٹھ جاؤ کہ سرکار دا غلام آگئے ہیں مل گئے مصطفیٰ حسد ترچلے کنڈے سورج دے چاہتیاں پان لگ پے کیتا رب فرمان فریشتی آنوں چندے مشرکوں مغرب چلان لگ پے آئے ہو رو گلمان بہشت وچوں عبد المطلب دا گھر سجان لگ پے تے مٹی سیرت پا کے شیطان رویا باقی سارے ملاد منان لگ پے مل گئے ہیں مصطفا